بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزمان تاہر نصیر ناظرین آج میرا ٹاپک نہ تو بی فور یو ہوگا نہ ایس ار گروپ آف کمپنیز ہوگا نہ فائف سٹار ہوگا نہ آمیر مغل ہوگا نہ حریش کڈیلا ہوگا اور نہ ہی دیگر جو پونزی سکیم کے تحت لوٹ مار کر رہی کمپنیز ہیں ان کے متعلق ہوگا آج جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہوگا کہ پاکستان میں کچھ تالبیلم یعنی کہ جو مستقبل کے میمار ہیں جنہوں نے ابھی حال ہی میں انٹرمیڈیئٹ کیا وہ شارہوں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں میں بات کروں گا کہ وہ کیوں احتجاج کرنے احتجاجی مظاہرے کا مقصد کیا ہے کس کو نوازنے کی کوشش کی جاری ہے کس کو ہٹانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن وہ پورا ایک سنیریو کیونکہ ماضی میں دیکھیں کہ آن لائن ایگزیمز کے حوالے سے راولپنڈی اسلام آباد پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہرے ہوئے مستقبل کے میماروں پر لاتھی چارز کیا گیا آنسو گیس کی شہلنگ بھی کی گئی کئی تالبیلموں کو گرفتار کیا گیا کہ جنہوں نے تھانا تک نہیں دیکھا تھا ان کو حوالات میں بند کیا گیا ان کو جیلوں کی رادارییں دکھائی گئیں یہ وہ مستقبل کے میمار ہیں جنہوں نے پڑھ ڈک کر اس ملک کا نام روشن کرنا ہے لیکن جب سے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے آپ دیکھنے کہ کوئی ایک طبقہ بتا دیں جو احتجاج نہیں کر رہا سوائی پولیس کی کیونکہ پولیس وہ محکمہ ہے اگر ہم سکون سے سوتے ہیں پولیس تو پاک پوجھ ہماری حفاظت پر معمول ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ ڈاکٹرز آپ دیکھ لیں وکلا آپ دیکھ لیں جرنلسٹ آپ دیکھ لیں مزدور دھیاڑی دار طبقہ آپ دیکھ لیں تاجر آپ دیکھ لیں کہ ہر وہ شعبہ جس سے آمدنی آتی ہے وہ تمام لوگ مظاہرے کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کیونکہ تبدیلی سرکار کا نعرہ تھا کہ صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی اور واقعی جس طرح صاف شفاف چلائی جا رہی ہے جس طرح کرپشن اس دور حکومت میں ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے لیکن میں بات کر رہا تھا طالب علموں کے پروٹیسٹ کی آپ کو معلوم ہے کہ ایم ڈی کیٹ دوزار اکیس کے ٹیسٹ ہوئے اب وہ ٹیسٹ کنڈیکٹ تو ہو گئے لیکن اس میں یا کہ چلے الیکشن کا تو سنا تھا یار دھاندلی ہوتی ہے لیکن یہ ایم ڈی کیٹ دوزار اکیس کے جو ٹیسٹ ہوئے اس میں بھی دھاندلی ہوئی اس میں بھی پیپر آؤٹ کیے گئے اس میں بھی اپنے مخصوص لوگوں کو زیادہ نمبر دیئے گئے کوئی بھی طالب علم میں انٹرمیڈیٹ ایف ایس سی کر کے یہ طالب علم انہوں نے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ دیا لیکن اگر تھوڑا سا میں ماضی میں جاؤں تو پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل جب تھی تو اس وقت جس نے بھی ایم بی بی ایس کرنا تھا اس نے پی ایم ڈی سی میں اپنی ریجسٹریشن کروانی ہوتی تھی پھر مطلقہ اس کی جو یونیورسٹری ہوتی تھی وہاں پہ اس کا وہ انٹری ٹیسٹ ہوتا تھا لیکن جب سے پی ایم سی پاکستان میڈیکل کونسل بنائی گئی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں یونگ ڈاکٹرز وہ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اب یہ جو انٹرمیڈیٹ جنہوں نے کیا ہے جنہوں نے آپ ایڈمیشن لینا تھا اب یہ شاراہوں پر نکل پڑی ہیں یہ بچی ہیں یہ مستقبل کے میوار ہیں لیکن یہ پروٹیسٹ کس وجہ سے کر رہی ہیں ان کے تین مطالبات ہیں کہ ایک جو ماروزی سوالات ہیں وہ آپ لوگوں نے آؤٹ آف کورس دیئے حتیٰ کہ یہاں تک بھی بات ہے کچھ سینٹرز میں پیپر آدھا آدھا گھنٹا پونا پونا گھنٹا تاخیر کا شکار ہوا اور پھر جو ماروزی سوالات ہیں ان میں سے اکثر ایسے تھے کہ ایک سوال دیا گیا نیچے چار آپشن یا تین آپشن ہے تو وہ آپشن میچ ہی نہیں کر رہے تھے یعنی کہ وہ آؤٹ آف کورس دیا گیا اور دو سو نمبر کے جو ایم سی کیوز تھے ظاہری پتہ دیکھیں ان میں وہ بچیاں وہ بچے بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنے بورڈز میں اپنے علاقہ کو بورڈز میں ٹاپ کیا ہے اب ایک بچہ اگر انٹریٹنس دے رہا ہے تو اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ دو سو میں سے ایک سو نوے ایک سو سی نمبر آ جائیں گے لیکن جب ایم ڈی کیٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی وان کے ٹیسٹ ہوئے تو ان میں سے جو ہونہار طالب علم تھے ان کے دو سو میں سے ایک سو بیس ایک سو پچیس نمبر پھر سب سے اہم بات آؤٹ آف ویس لیبس اور اس کے بعد اپنے خاص لوگوں کو نوازنا کہ ایم ڈی کیٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی وان میں ان بچوں کے نمبر ایک سو سی ایک سو ستر آیا ہے کہ جن کا میرٹ بالکل نہ ہونے کے برابر تھا جنہوں نے اپنے علاقے کے بورڈ میں بھی چھے سو پانچ سو اس طرح کے نمبرز لیے اب جو ٹاپر تھے ان کو ایم ڈی کیٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی وان میں فیل کر دیے گا پورے پاکستان میں پروٹیسٹ ہوئے اور پھر یہ کہا گیا ہے پی ایم سی کے باہر بھی اتجاجی مظاہرہ ہوا پورے پاکستان سے طالب علم آئے طالبات آئی اور انہوں نے اپنے حق میں مظاہرہ کیا کہ جو ایم سی کیوز تھے جو نمبرز تھے وہ ریکنڈکٹ کیے جائیں اور جو پی ایم سی جو ٹیسٹ لے رہے اس کے بعد آپ نے جس یونیورسٹی میں ایمشن لینا تھا انٹری ٹیسٹ وہ لیتے تھے لیکن پی ایم سی نے یہ کیا کہ انٹری ٹیسٹ تو لیے اور حتیٰ کہ پی ایم سی کی جو اپنی ویب سائٹ تھی وہ بھی کسی نے ہیک کر لیے اب بات یہاں تک نہیں ٹھہرتی اس کے علاوہ یہ جو مظاہرہ ہے جب ملگیر احتجاجی مظاہرہ شروع وقلہ برادری نے بھی ان کے حق میں مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا تو پھر اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو ہوش آ گیا کہ کئی بات بگل نہ جائے یہ تالبلم یہ تالبات کئی پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف کیونکہ ماضی ضرور ایک دفعہ اپنے آپ کو دوراتا ہے جس طرح تبدیلی سرکار نے احتجاج کیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مستقبل کے مہمار پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کریں اور پھر پھر ہو یہ کہ کچھ لینے کے دینے پڑ جائیں لیکن آج مذاکرات ہوئے اور مذاکرات میں پھر چوبیس گھنٹے کی مولت مانگی گئے کہ ریکنڈیکٹ کرتے ہیں اب ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں ایک نیشنل لیسنسنگ ایکزیمز کے حوالے سے ینگ ڈاکٹرز نے بھی پروٹیسٹ کیا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے اوپر وہ شخص بٹھایا گیا ہے جس کا ایم بی بی ایس سے دور دور تک تعلق نہیں ہے وہ ایک وکیل ہے وہ اپنی وقالت کے شعبے کو بہتر جانتا ہے اس کو لا کے ہمارے لیسنسنگ ایکزیمز کا ہیڈ لگا دیا گیا جس کو ڈاکٹریٹ کے مطلق کچھ معلوم نہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس لیسنس کی جب پی ایم ڈی سی تھا کیونکہ پی ایم ڈی سی ایک پوری سادش کے تحق ختم کیا گیا اور اس کو کنوائڈ کیا گیا پی ایم سی میں پاکستان میڈیکل کونسل میں کہ وہاں پہ ڈاکٹریٹ جب این ایل ای یعنی کہ نیشنل لیسنسنگ ایکزیمز کا جو فیس تھی وہ پندرہ سو روپیہ تھی اب وہ فیس چھ ہزار پہ اور اس کے علاوہ انٹری ٹیس کی فیس تین ہزار سے بڑھا کر چھ ہزار کر دی ہے یہ تو وہ معاملات ہے کہ ایم ڈی کیٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کو کہا جا رہا ہے کہ ریجیکٹ کیے جائیں تمام تعلیموں کے ایکزیمز آن لائن لیے جائیں اب دیکھتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے بعد یہ جو مستقبل کے میمار ہیں ان کے مستقبل کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اگلے پروگرام تاکلی اپنے مزمان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ